امریکہ کے صدارت انتخابات میں اس وقت ڈرامائی تبدیلیاں دیکھنے میں آئی جبکہ امریکی صدار جو بائیڈن نے کہا کہ وہ دوہزار چوبیس میں ہونے والے امریکی صدارت انتخابات سے دستبردار ہو رہے ہیں اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ وہ اب امریکی صدارت انتخابات میں مقابلہ نہیں کریں گے جو بائیڈن نے ہندوستانی نجات کملہ ہارس کو صدارت انتخابات کی اگلی دعوے دار قرار دیا جو بائیڈن کا یہ فیصلہ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ان کے ساتھ یہ ڈیموکرٹکس ان پر مسلسل دباؤ ڈار رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ وہ ڈونال ٹرم کے خلاف کمزور امیدوار ثابت ہو رہے ہیں جو بائیڈن نے کہا کہ وہ آنے والے دنوں میں ملک کو انتخابات میں مقابلہ نہ کرنے کے بارے میں تفصیل سے آگہ کریں گے مزید تازہ ترین خبروں کو دیکھنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے فلیش نو نیوز چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے